افغان سرزمین ایک بار پھر خون سے لال ہو گئے قابل میں دائش کا شادی کی تقریب میں خودکش حملہ 63 افراد حلاک اور 130 سزائے زخمیں ہوئے صبح برخ میں بھی بم دھماکے میں 12 افراد جان کی باسی ہار گئے تفصیلات ایک کیس ریپورٹ افغان دارالحکومت قابل میں شادی کی تقریب مقتل گاہ بن گئے خودکش حملہ آور نے مہمانوں سے کھچا کھچ بھرے شادی ہال میں گھس کر سٹیج کے پاس جا کر خود کو اڑا لیا افغان وزیر داخلہ کے ترجمان نصرت راہیمی نے حلاکتوں کی تصدیق کی اور کہا کہ مننے والوں کی صحیح تعداد کا تائین بعد میں ہو سکے گا افغان طالبان نے اپنے بیان میں حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور کہا کہ وہ عورتوں اور بچوں پر حملوں کی مذہمت کرتے ہیں دوسرے جانب افغان صوبے بلق میں سڑک کنارے نصم بم دھماکے میں عام شہری زندگیوں سے محروم ہو گئے سرکاری حکام کے مطابق شہری مزار شریف جا رہے تھے مرنے والوں میں ساتھ خواتین اور دو بچے شامل ہیں یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب افغانستان کے اٹھارہ سالہ جنگ کے خاتمے کی امید بڑھ گئی ہے اور امریکہ اور افغان طالبان میں مذاکرات آخری مراحل میں ہیں